تو شاہ صاحب ہی آج میں فوٹیس میں تشریف لے کے آئے ہیں ٹیڈ ڈونر سٹیٹ ہے تو اچھا سار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نون لیگ والوں جو ایک کالیویٹ کے سامنے اتجاج کر رہی ہیں یہ کس چیز کا اتجاج کر رہی ہیں یہ اتجاج کر رہی ہیں کہ پورٹیڈ جو حکومت ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے موسن نکوی بھاگنے کی تیاریاں کر رہا ہے رانہ سنولہ چھپ رہا ہے نواز شریف ایون فیلڈ میں چپا بیٹھا ہے شباہ شریف بھاگ چکا ہے سارے ان کے کرندے بھاگ چکے ابھی یہ تھوڑے سے ہواری رہ گئے ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ دو چار آدمی ادھر جائیں گے اور نکام ترین حکومت اللہ کے حکم سے ان کو اپنی ہار نظر آ چکی ہے یہ ہار چکے ہیں اور خان صاحب جیت چکے ہیں نواز شریف ناکام ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کامجاب ہو چکے ہیں ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں تو کیا کریں جائیں تو کدھر جائیں ان کے سارے رستے سمپورٹیڈ حکومت کے بلاک ہو چکے ہیں عمران خان کے سارے رستے کھل چکے ہیں حق اور سچ جیت چکا ہے باطل جو ہے وہ ہار چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کدھر کوئی بھی نہیں دیے پانچ سات کا ٹولہ ہے جنہوں نے عرشہ شریف کو قتل کروایا جنہوں نے زلہ شاہ کو قتل کروایا جنہوں نے پچاس شہید کروایا پاکستان میں جنہوں نے ادھر لوگوں کے گھروں سے ان کو اٹھوا کر ڈاکٹر راشدہ کو اسد عمر کو اور یا مقبول کو اپنا عمران ریاض پر جو انہوں نے تشدد کیا وہ قومے کی حالت میں ہے یہ اس پی ڈی ایم حکومت کے کارنامے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم گرانے والے ہیں بڑی جلدی یہ گر جائیں گے اور ان کی انشاءاللہ میں اور شاہ صاحب ہم ان کی گجرات میں اس موسن نکوی کی ٹنڈ کریں گے اور رانہ سناللہ کو اس کی مونچیں میں صاف کروں گا اور قوم کو انشاءاللہ مبارک بات دیں گے جب ان چوروں ڈاکووں سے اس قوم کو ازادی ملے گی اور حان صاحب عمران حان صاحب دوبارہ پی ایم کی چیر پر بیٹھیں گے اور نیا پاکستان ادھر سے دوبارہ سفر شروع کرے گا جہدر سے عمران حان صاحب نے وہ سفر قائدوں نے اختتام کیا انشاءاللہ یہ برطانیہ کی جیلو میں ہوں گے اور یہ پاکستان کی جیلو میں ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کو سر بزار انشاءاللہ ان کو ٹانگ دیا جائے گا ان کے گلے کے ناپ لے لیے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عرشہ شریف کو انصاف ملنے والا ہوگا